شمالی وزیرستان میں امریکی جاسوس تیاروں کے دو حملے سات افراد مارے گئے جبکہ پچھاور میں جماعت اسلامی کی احتجاجی ریلی حکومت سے ڈون حملے بند کرانے کا بھی مطالبہ اور ان نو سو چو سٹ میں چار سو اناسی فور سیون نائن یہ مسلمان تھے اقلیتوں کے خلاف نہیں یہ اکثریت سے تعلق رکھنے والے تھے اور ان نو سو چو سٹ میں سے صرف ایک سو انیس ہیں جو مسیح یا عیسائی قرار پاتے ہیں یہ پروپیگنڈا غلط ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے یہ ڈس انفرومیشن ہے یہ نیگٹیو پروپیگنڈا ہے میں پھر اس بات کو دورا ہوں کہ نائن الیون کے بعد پوری مغربی دنیا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے مرکد محبت کو مسلمانوں کے خون جگر کو نشانہ بنایا ہوا ہے توہین رسالت کا عنوان چن کر اسی سمد مسلسل بڑھنے کی کوشش ہے اس لیے ہم اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ حدیبی پروپ نے بیان دیا جو بیان دیا اس میں مصر کے بارے میں بھی اس نے یہ کہا کہ وہاں کے جو کیتھولک ہیں وہ غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں مصر کی حکومت نے پروپ کے خلاف بیان دیا ان کے نمائندے کو بیٹیکن کے نمائندے کو ملک سے دربدر کیا ملک سے نکل لے کا حکم دے دیا اور پروپ سے یہ وضاحت طلب ہے کہ تم نے معاملہ کی پاکستان کی حکومت جس کے بارے میں پروپ نے بیان دیا ہمارے قانون کے حوالے سے عدالتی نظام کے حوالے سے پاکستان کی حکومت ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدہ 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 کی تصویر بنی ہوئی ہے چپ سادی ہوئی ہے اس لیے کہ غلام یہ امریکہ کے غلام ہیں اور ہم محمد کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں لہذا میرے دوستو یہ ایمان کا تخابہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے کش پکش کو مول لینا جد و جہد کا پیکھر بننا پیروں کو مبارا روت کر سر سے کفن باندھ کر نکلنا جان ہتہلی پر لے کر چلنا اور یہ بندد و عالم سے خفا تیرے لیے ہے اس کلچر کو فروغ دینا اور آن کرنا اس لیے ہم ہم پر امن لوگ ہیں ہم آئین کی پازداری کرتے ہیں ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا حق طلب کرنا جانتے ہیں اور اگر حق نہ دیا جائے باق کو چھیننا جانتے ہیں آج کا یہ دھرنا بھی بزبان حال کہہ رہا ہے بزبان قال کہہ رہا ہے ایک ایک فرد جو اس پر شریک ہے باواز بلند کہہ رہا ہے چمالی وزیرستان میں امریکی جاسوس تیاروں کے دو حملے سات افراد مارے گئے جبکہ پشاور میں جماعت اسلامی کی احتجاجی ریلی حکومت سے ڈون حملے بند کرانے کا بھی مطالبہ ہم آپ کو ایک بار پھر لیے چلتے ہیں برائرہ پشاور جہاں جماعت اسلامی کے امیر منور حسن اس وقت نامو سے رسالت ریلی سے خطاب کر رہے ہیں کہ تمام وارداتوں کو ہتم نہ کرے جب تک کہ وہ کھلے بندوں سمجھوتا ایکسپریس میں اعلان ہو گیا میرے دوستو بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن میں یہ چھوٹی سی بات ضرور کہوں گا بھارت کے اندر ایک دوفان اٹھ کھڑا ہوا ایک بڑی حلچن وچی ہوئی ہے اس لیے کہ سوامی آنن وہ شخص ہے کہ جو اس وقت جیل میں تھا بوجود اور یہ ہندو ہندو طوا کا آر ایس اس کا نمائندہ جیل میں ایک مسلمان نوجوان کلیم نے اس کی بڑی خدمت کی کلیم اس کے آگے پیچھے رہا کھانے پینے کی چیزیں دیتا رہا پورے جیل میں اس کے حسن اخلاق کا چرچا رہا کلیم کا اس سوامی آنن نے اس سے پوچھا کہ کلیم تم کس جرم کی پاداش کو یہاں جیل میں پہنچے